دراما پریزاد میں ویسے تو ہر کردار ہی توجہ کا مرکز بنا لیکن بحروس کریم کا کلیل کردار دیکھنے والوں پر انمیٹ نقوش چھوڑ گیا لیجنڈری اداکار نومان اجاز نے بحروس کریم کا کردار کر کے پریزاد میں نئی روح پھونکی اور ڈراما مقبولیت کی حدوں کو چھونے لگا ٹی وی کے سب سے بہترین اداکار قرار دیے جانے والے نومان اجاز پریزاد میں چند اکسات کے مہمان رہے جس کے بعد ان کا کردار ختم کر دیا گیا جو ایک حوالے سے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ ان کے وجہ سے ہی تو لوگ ڈراما دیکھتے ہیں بحروس کریم کا اس قدر مضبوط اور جاندار کردار ہونے کے باوجود اسے جلد کیوں ختم کیا گیا اس حوالے سے ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں اداکار نومان اجاز بطور بحروس کریم پریزاد ڈرامے میں نمودار ہوئے جو ایک امیر آیاش اور صفاق انسان ہے اس کے تعلقات ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے وہ شہر پر راج کرتا ہے اور کوئی اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتا بحروس کریم جہاں ایک طرف پورے شہر پر اپنی دھاک بٹھانے اور اپنا روب جمانے کی تگودوں میں مصروف رہتا ہے وہیں وہ اپنے سب سے قابل ملازم پریزاد کو معاشر کے حقائق سے بھی آگاہ کرتا رہتا ہے جب ڈرامے میں بحروس کریم کی انٹری ہوئی تو دیکھنے والوں کی توجہ نومان اجاز پر مرکوز ہو گئی انہوں نے جس شاندار اور لازوال طریقے سے اس کردار کو نبھایا اسے الفاظ میں ادا کرنا ناممکن ہے نومان اجاز اس سے پہلے خان اور کئی ڈراموں میں اس طرح کے کردار ادا کر چکے ہیں اور انہیں اس پر خوب گرفت بھی حاصل ہے اسی لیے ڈریکٹرز نے نومان اجاز کو اولین ترجیح دی اور پھر نومان اجاز نے بھی اپنی اداکاری سے ڈریکٹرز کو مایوس نہیں ہونے دیا نومان اجاز کی انٹری ہونے کے بعد ڈرامے نے جس طرح سے پیس پکڑی اور اس کی مقبولیت کا گراف اوپر گیا تو دیکھنے والے یہ توقع کر رہے تھے کہ نومان اجاز اس ڈرامے میں آخر تک دکھائی دیں گے لیکن پھر کہانی میں ایسا موڑ آیا جس نے سب کو چونکا دیا بہروز کریم ڈرامے میں انٹری کے چند اقصاد کے بعد خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا اختتام کر لیتا ہے اور اپنی سلطنت پریزاد کے نام کر جاتا ہے جو اس کی محبوبہ کے قتل کا الزام اپنے سر لے کر عمر قید کی سزا کاٹنے جیل چلا جاتا ہے اور پھر رہا ہونے کے بعد وہ اپنے مالک کی جگہ لے لیتا ہے اور یوں قسمت معاشرے کے دھدکارے ہوئے پریزاد کو طاقتور اور با اختیار پی زیڈ میر بنا دیتی ہے بہروز کریم کا کردار ختم کرنے پر پریزاد دیکھنے والے حیرت زدہ ہوئے ان کے جانب سے یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ اگر بہروز کریم مزید چند ایک ساتھ میں رہتے تو ڈراما کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور یہ خیال عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خود نومان اجاز کا بھی ہے جنہوں نے اپنے کردار کے اختتام کے حوالے سے ڈائریکٹر کو تجویز پیش کی کہ انہیں گولی سے مارنے کی بجائے منظر عام سے غائب کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا تجسس قائم رہے اور پھر کسی قسط میں اچانک سامنے لے آئیں تاہم اس پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ یہ ڈراما حاشم ندیم کے ناول پریزاد سے ماخوز تھا لہٰذا اس کو فالو کرتے ہوئے بہروز کریم کی موت کو سکرین پر دکھانا تھا تاہم نومان اجاز ایک کردار کی حیثیت سے یہ رائے رکھتے تھے کہ بہروز کریم کو مزید ایک ساتھ میں دکھانا چاہیے تھا تاکہ اس کی آرڈیننس مزید اس کردار کے ساتھ انگیج ہوتی جس سے ڈرامے کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا لیکن ڈائریکٹر اور رائٹر کی مرضی کے سامنے اداکار صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے نومان اجاز نے بطور بہروز کریم سب سے زیادہ سین پریزاد کے ساتھ کیے اس میں ان کی جانب سے معاشرے کے حقائق اور انسانی فطرت پر اور آشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ شیر و شائری بھی سنائی جو دیکھنے والوں میں خوب مقبول ہوئی پریزاد کے کردار کی تعمیل و تشکیر میں بہروز کریم کا قلیدی کردار رہا یہی وجہ ہے کہ جب پریزاد نے اپنے مالک کی کرسی سنبھالی تو خود کو پریزاد کی بجائے بہروز کریم کی جھلک سمجھا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کی نومان اجاز نے بہروز کریم کے منفی کردار کے باوجود لوگوں کے دل جیتے بہروز کریم کی موت کے بعد جب نومان اجاز کا کردار ختم ہو گیا تو ناظرین بہروز کریم کی اداکاری کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہ سکے ان کے مداہوں نے ٹویٹر اور فیس بک پر نومان اجاز کی اداکاری کی تعریفوں کے پل باندیئے ان کے لیے شو بیس کے دنیا کے سب سے معتبر آسکر ایوارڈ کا مطالبہ کر دیا جبکہ بہت سے ناظرین نے نومان اجاز کی بہترین اداکاری پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ سے نواز آ جائے جبکہ حکومت پاکستان دوہزار بارہ میں نومان اجاز کو تمگاہ بھرائے حسن کارکردگی سے نواز شکی ہے مداہوں کی جانب سے بہروز کریم کو اس قدر محبت اور عزت دینے پر نومان اجاز نے بھی اپنے ٹویٹر اور انسٹرکڑیم اکاؤنٹ پر ڈراما سیریل پریزاد کی حوالے سے اپنے مداہوں کا شکریہ ادا کیا تھا پریزاد میں بھلے ہی نومان اجاز کا کردار ختم ہو چکا لیکن مداہ ابھی بھی ان کے کردار کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے یوٹیو پر سینکڑوں کی تعداد میں سٹیٹس ویڈیوز شامل ہیں جن میں بہروز کریم پریزاد اکل و دانش کی بات سنا رہے ہیں یا پھر مقبول ڈائیلوگز میں سے ایک دوہرہ رہے ہیں نومان اجاز اپنے کریئر میں متعدد اقسام کے کردار نے بھا چکے وہ ٹی وی پر جس کردار میں بھی جلوا گھر ہوں آرڈیننس انہیں قبول کر لیتی ہے ایک سپر سٹار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک طرح کے کردار میں نظر نہیں آتا وہ اپنی شخصیت میں چھپی ورسٹیلٹی پیدا کرنے کے لیے کئی طرح کے کردار کرتا ہے تاکہ اسے کریئر پر مخصوص کرداروں کی چھاپ نہ لگ سکے اور پھر ڈائریکٹر انہیں یقصہ کرداروں میں کاسٹ کرنے کی آفر دیں پریزات کے بعد نومان اجاز ہم ٹی وی کے ڈراما سنگ مہ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس میں ان کے ہمراض سانیہ سعید، آتف اسلم، کبرا ملک، آنیہ آمیر اور عمیر رانا سمیت دیگر شامل ہیں یہ ڈراما قبائلی رسم و روایات پر مبنی ہے جسے دیکھنے والوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے بیوی نہیں ہے عمیری، محبوبہ ہے اور محبوبہ جب بیوی کے عوضے پر فائز ہو جائے تو پھر وہ حکومت کرنے لگتی ہے مرد یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھ جاتی ہوگی جب کوئی فرنگی ہے یا آپ کی بیوی بن جائے تو وہ پھر ظلم کرنے کے مترادے موسیقی 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 موسیقی